عمران خان عجب مسیبت میں پھنس گئے ہیں جس جنتہ کی طاقت کے سہارے انہوں نے فوج سے لڑائی مول لے لی امریکہ سے پنگا لے لیا وہی جنتہ اب عمران سے اختا گئی ہے عمران اور ان کے نیتاؤں کو امید تھی کہ گولی کان کے بعد پاکستان کی سڑکوں پر عوام کا شہلاب امر جائے گا لیکن اب ان کے مارچ میں گنے چنے لوگ ہی پہنچ رہے ہیں عالم یہ ہے کہ عمران کے نیتاؤں لوگوں کو جلوس میں بلانے کے لیے نوٹ بانٹتے دیکھے جا رہے ہیں کیا پاکستان کے لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ عمران اب فوج سے نہیں جیت پائیں گے کیا اس لیے عمران بار بار اپنے بیانوں سے پلٹنے لگے ہیں اس رپورٹ میں دیکھیں روز روز پلٹیاں کیوں مار رہے ہیں عمران پاکستان کو جلوس میں فسا کر خود فس گئے عمران پولیس کی زیرے نگرانی اور پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ ہو رہا ہے اور ناکام ہو رہا ہے اس کے باوجود بندے نہیں اکٹھے ہو رہے کہ ساتھ ساتھ آٹھٹ بندے ٹیروں کو آگے لگا کے راستہ بند کرتے تھے لوگ ان کو جوتے بار بار کے وہاں سے جو ہے وہ بگاتی فوج ہی چلائے گی پاکستان کتنے آئے کتنے گئے عمران آپ کا ٹوٹل ٹارگٹ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ آپ بالکل رات کو ان کے پاؤں میں پڑھتے ہیں صبح اٹھ کو گالیاں دیتے ہیں اس سے پہلے کہ پاکستان کے لوگ ٹھیک سے سمجھ بھی پاتے عمران نے پھر سے پلٹی مار دی صرف چوبیس گھنٹے کے اندر عمران پاکستان کے لوگوں کو اپنے خلاف امریکی سازش کی نئی تھیوری سمجھانے لگے تیرہ نومبر عمران نے برٹیش اکبار کو انٹرویو میں کہا کہ پردان منتری پت سے ہٹانے کے لیے وہ امریکہ کو دوش نہیں دیں گے اور چودہ نومبر کو پاکستان کے نام اپنے سندیش میں وہ اپنے خلاف امریکی سازش کے ثبوت گنانے لگے میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے اور وہ غلط اسی یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگینڈا سرگستان کو بھجوایا ہے کیابنٹ کے اندر رکھا ہے کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈانلڈ ڈونیٹ سے ہی دم کیا دی اس کو کہ امران خان کو ہٹاو اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے تو اس میں ایشو کیا رہ گیا آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشان لی آئے گی مانا یہ جا رہا ہے کہ امران باکھلا گئے ہیں کیونکہ امران کے جلوس سے اب پاکستان کے لوگ اکتا گئے ہیں اور پھیڑ جٹانی مشکل ہو رہی ہے اسی لئے امران کے نیتا نوٹ باٹھ کر لوگوں کو جلوس پہ آنے کا لالج دے رہے ہیں اسی طرح کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں امران کی پارٹی کے سانسد امتیاز چودری جلوس کے دوران مہلاؤں کو دو دو ہزار کے نوٹ باٹھتے دکھ رہے ہیں اسی دوران ایک پولس والا بھی ان سے پیسے لیتے دکھ رہا ہے یہ اب لانگ مارچ کے ہے یہ تو ایک اب تماشا مارچ ہے پولیس کی زیرے نگرانی اور پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ ہو رہا ہے اور نقام ہو رہا ہے یعنی اس کے باوجود بندے نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں انہوں نے جو راستے اور سڑکے بند کرنے کا پروگرام بنایا تھا اب یقین کریں کہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ بندے اور ٹیروں کو آگے لگا کے راستہ بند کرتے تھے اور پولیس ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی ورنہ لوگ ان کو جوتے بار بار کے وہاں سے بگاتے بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا کوئی سیریس زخم ہوا ہے اتنا سیریس زخم ہوتا تو یہ پھر کوئی تین گھنڈے کا سفر کر کے شوقت خانوانہ پہنچتے سب سے پہلے بندے کو جان کی پڑی ہوتی ہے بریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے بندہ نزدیک ترین ہوسپیٹل میں جاتا ہے تو یہ صرف اس واقعے کو اپنے سیاسی پروپیگنڈے کے لیے اور ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے یعنی اب دیکھیں سپریم کورٹ میں اب سپریم کورٹ کا کام ہے ایف آئی آر درج کرنا اگر ایف آئی آر درج کروانی ہے تو بائیس اے بائیس بی کے اپلیکیشن دے نا سیشن کورٹ میں پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں پاکستان کے لوگ واقعی عمران کے مارچ سے تنگ آ چکے ہیں لوگوں کو امید نہیں ہے کہ عمران فوج کے خلاف کھڑے ہو کر جیت پائیں گے یا پھر پاکستان کے لوگوں نے مان لیا ہے کہ نیتاؤں کے تماشے سے بہتر فوجی تانا شاہی ہے سر آج کب اسی لیے کوسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جو پولیٹکس انسٹیبلیٹی ہے ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو پچھتر سالوں میں ایک رائسس ہتم نہیں ہوئے کیا ریزنز لگتی آپ کو اور کیا آپ کو لگتا آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا ہوگا ہمیں تو نہیں لگتا جی اچھا ہوگا کیونکہ ہم تو عمر گزار دی سب کچھ ہو گیا سیتنا ہی دیکھتے آ رہے ہیں پچپن سے کبھی یہ ہو رہا ہے کبھی وہ ہو رہا ہے کبھی نہیں کوئی کسی کا یہاں پہ ساتھ نہیں دیتا جی یہاں پہ ساتھ اس وقت اس وقت جو حالات ہیں وہ یہی ہیں جی کہ اپنا پیڑ برو اور پھٹو بس وزیراعظم ہو گیا ہمارا وزیراعلا ہوئے جتنی سیاسی لیڈر ہیں اس وقت صرف ان کو اپنا اپنے آپ کی قرض ہے بس اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے نہ کہ ملک چلے نہ کوئی غریب طبقہ آگے بڑھے نہ کوئی تجارت کر سکے کچھ بھی حتیٰ کہ صرف اور صرف وہ اپنا سسٹم ان کا چل رہا ہے تا اپنے آپ میں لڑائی جگڑا کر کے وہ ملک کا بڑا غرق تاکہ ان کی اپنے معازلات ہر چیز ان کی اپنی پوری ہو انڈیا کی گورنمنٹ تجارت کو آگے رکھتی ہے تاکہ ان کا ملک چل سکے ان کی تجارت بڑھے گی تو ملک چلے گا پولیٹیٹکس کی بات ہے اور کیا بات ہے پاکستان میں ہر کسی کی دلچسپ بھی اس وقت یہی جاننے میں ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا عمران بار بار اس مدے پر بھی نئے نئے بیان دے رہے ہیں لیکن ان سے کھار کھائے بیٹھی آرمی اس بارے میں بلکل خاموش ہے مانا جا رہا ہے کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اپنے حساب کا نیا آرمی چیف دیکھ کرنے میں جھٹے ہیں لندن میں شباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور آرمی چیف کے ناموں پر غور کیا گیا ہے خاجہ عصف نے ایک ٹی وی شو میں کہا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی پر نواز شریف سے رہنمائی لی ہے سبحان اللہ یار کیسی قسمت ہے ہم لوگوں کی اندادہ لگاؤ کون لوگ کیسے الزامات کہاں بیٹھ کر اس ملک کے کس منصف کا فیصلہ کر رہے ہیں رہنمائی تحریک انصاف میجر ریٹائر خورم روکڈی نے ایک نیچی ٹاک شو میں بتایا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر سے ملاقات عمران خان کی مرضی سے کی ہے انہوں نے کہا میں نے جنرل فیصل نصیر سے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی ختم کرنے آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے امران خان سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر اور ملک کا ہیرو ہے میں ایسا کیوں چاہوں گا سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اپنی حکومت ہوتے ہوئے اپنی مرضی کے اف آئی آر نہیں درج ہو رہی یار مرضی یہ پتہ نہیں یہ بدت اس ملک میں بہت کچھ مکروحات چل رہی ہیں ایف آئی آر جو قانون کہتے ہیں اس کے مطابق آپ چلو اس کے مطابق آپ کرو یہ میری مرضی تیری مرضی کیا ہے امران خان جو نام ایف آئی آر میں ڈلوانا چاہتے تھے اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں تھے آپ انویسٹیگیٹ کر لو انویسٹیگیشن کس کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں جی یہ ہے میرے بعد ثبوت نہیں آپ انویسٹیگیٹ کر لو میرا شک شبہ اندازہ اسیسمنٹ سے یہ غلط ہے پاکستان میں فوجی حکومتوں کا لمبا اتحاس ہے اور یہی اس دیش کی بربادی کی انیس سنینیانوے میں آخری بار مشرف نے سرکار کا تختہ پلٹ کر فوجی تانہ شاہی قائم کی تھی اس بار بھی آرمی چیف کو لے کر جس طرح کی گہمہ گہمی ہے مانا جا رہا ہے کہ سینہ کا مجاز اس بار پھر سنیتاؤں پر سخت ہونے والا ہے آپ سے صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں خواہد صاحب کہ یہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ پاکستان کی جو سیاسی الیٹ ہے اس کے لیے اتنا اہم کیوں ہے میری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میری صاحب یہ اس کا جواب جو ہے نا وہ ہماری پچھتر سالہ تاریخ میں دفن کہہ لیں یا امبیڈڈ کہہ لیں آرمی چیف کے پاس جو ہے تاریخی طور پہ یہ اختیار رہا تاریخی طور پہ آئینی طور پہ نہیں تاریخی طور پہ کہ وہ جب چاہتے تھے اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹروین کر لیتے تھے اٹھاون ہو گیا انتر ہو گیا ستتر ہو گیا اور نائنٹی نائنٹی نائن ہو گیا تو جب آپ کا ایک ادارہ جو ہے وہ پولٹیکس میں اوور سیونٹی فائیو یئرز اتنا ڈیپ لی انوالڈ ہو کہ ان کے چار سربراہ جو ہیں انہوں نے تقریباً پینتیس سے چالیس سال جو ہے اس ملک میں حکمرانی کی ہے تو یہ سوال جو ہے اس کی اہمیت جو ہے میرے خیال ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ اس سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ سوال جو ہے تاریخی پس منظر ہے ہماری سیاست کا جو تاریخی پس منظر ہے اس میں فوج کو آپ بار بار نظر آتا ہے اگر آپ ذین میں وہ دنائیں جو ہے پچھتر سال جو ہیں تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ آج بھی پیوٹل ہے عمران خان اپنی سینہ سے کھلے آم بھیڑ چکے ہیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایسا کر کے وہ پاکستان کی سیاست میں کرانتی لے آئیں گے اپنی بات پر وزنگ ڈالنے کے لیے وہ بار بار بھارت کی سیاست اور بدہیش ٹیمزی کی انتاری بھی کرتے رہتے ہیں اس سے پہلے بھی کئی بار وہ اپنے جلسوں میں اپنی سپیچ میں انڈیا کی تریف کر چکے ہیں پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنے انسپائر کیوں ہیں انڈیا سے انڈیا کی گورمنٹ سے انڈیا کو دیکھیں نا ان کی اکانومی لیول دیکھیں کہ کہاں پہ گیا چلا ہے ان کا اکانومی کا گراس دیکھیں وہ کہاں پہ گیا انڈیا کی پانچ ہی بڑی اکانومی ہے بلکل بن گئی ہے وہ کیا کیا ہے ان لوگوں نے موڈی سٹینڈ لیتا ہے اپنی پولیسی پہ اور جب ہم سٹینڈ لیتے ہیں ہمیں گرا دیا جاتا ہے بجا یہ ہے نا کہ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ امریکہ کے بندے ہیں امریکہ ہمارے اندر غصا ہوا ہے پروپر انڈیا کی اتنی تریف کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تو نہیں ٹیک لگ جاتا کہ یہ انڈیا کے ایجنڈ ہے نہیں نہیں اس وجہ سے نہیں خاکانہ باسی اور ہمارے جب وزیر اعظم ادھر گئے تھے اور ہمارے ایک وزیر گئے تھے ان لوگوں کے بھی اس نے پینٹو اترائی دشمن انڈیا نہیں امریکہ ہے بھائی وہ ابھی سوپر پاور بننے جا رہی ہے کون انڈیا اور ویسے دنیا کے پانچمیں بڑی اکانومی بن چکی ہے بن چکی ہے پاکستان کو خود اکانومی کے واندے لگے ہوئے ہیں وہ کیا خود مطلب وہ گروت یا سروائیف کر لے گی اس انٹرنیشنل کیاوس میں کہ یار وہاں پر ایجوکیشن کا نظام پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے وہاں پر ہر دوسرا آپ چھوٹا بچہ بھی دیکھ لے نا کہ وہ انگلیش بول رہا ہے انٹرنیشنل لینگویج کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ دوسرا وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا نصاب ہے ایک بہت زیادہ اچھی یونیورسٹی میں اگر ایک بچہ پڑ رہا ہے نا تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بچہ یا تو بہت بڑے گھرانے کا ہے یا کسی بہت بڑے افسر کا بچہ اس بہت زیادہ ہوگی اتنی زیادہ فیسیز ہے کہ عام بچہ فورڈی نہیں کر سکتا تو پھر اسے دیفینیٹلی یہاں پر ٹھیلہ لگانا پڑے گا امران کے ساتھ مشکل یہی ہے کہ ان کی باتیں بڑے بڑے پترکار اور بدھی جیویوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی پاکستان کی عام جنتہ کیا خاک سمجھے ایک طرف امران اپنی ستہ گوانے کے پیچھے امریکی سازش بتاتے ہیں دوسری طرف امریکہ سے رشتے صدارنے کے لیے پی آر ایجنسی کی رائے پر لے رکھی ہے وہ بھارت کے لوگ تنتر اور ودیش نیتی کی تعریف کرتے ہیں لیکن بھارت کو اسلام کا دشمن بھی بتاتے ہیں وہ اسرائیل کے خلاف مسلم دیشوں کی اگوا بنتے ہیں لیکن کھلاسہ ہوا ہے کہ چناؤں میں چندے کے لیے اسرائیل سے پیسے لیے خان صاحب آپ کس طریقے سے کس مو سے اپنے آپ کو بھارت کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں آپ آپ نہ جمہوری ویلیوز پر بلیو کرتے ہیں آپ کو وہ چیز بھارت سے پسند نہیں آتی کہ جہاں وہاں پہ جب ووٹ آف نو کانفیڈ ہو ستا ہے کس طرح لیڈرشپ کبھی آپ دیکھا ان کی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہوں مدد سے پہلے کبھی خان صاحب آپ نے دیکھا ان کی اکانوی کی حالات کیا ہے خان صاحب وہ امریکہ سے جب اصلہ لیتے ہیں تو کیش پر لیتے ہیں رشیہ سے تیل لیتے ہیں تو کیش پر لیتے ہیں امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں اس وقت تقریباً تین سو پالیسی لیٹیڈ اپوانٹمنٹس ہیں ان کی آپ کو بھارت کی چیزیں مرضی کی پسند کر کے آپ ان کو کمپیر کر لیتے ہیں اور خاص کر آپ کا یہ بیان تو بالکل ہی بے وکانہ ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری ماسٹر اور سلیو ریلیشنشپ ہے تو خان صاحب پچیززار ڈالر مہینہ کا کیوں خرچ کر رہے ہیں اپنے ماسٹر کے ساتھ ریلیشنشپ بنانے کے لیے اس کے سرک کی بطی کے پیچھے لے کر آپ قوم کو پھیر رہے ہیں کچھ خیال کریں آپ کا ٹوٹل ٹارگٹ ہے آرمی چیف کی اپوانٹمنٹ اور صبح اٹھ کے کہا جاتے ہیں جو مرضی آج ہے مجھے کوئی اتراز نہیں آپ بالکل رات کو ان کے پاؤں میں پڑھتے ہیں صبح اٹھ کو گالیاں دیتے ہیں خان صاحب بھارت میں اس طرح نہیں ہوتا میں پاکستان بیشنگ نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا ہومورک کریں پہلے آپ کی حالات اتنے خراب ہیں کہ یہاں پہ آگ لگا رہا ہے ایک پرونہ وزیر آزم اور جو نیا وزیر آزم ہے وہ ایجیپٹ سے لنچ کرنے کے لیے لندن چلا جاتے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر